ہائے ہلو ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہے آپ سب میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اچھی ہوگئے تو یہاں پر دیکھئے ہیدرباد کا محسن دیکھئے کیسا ہے کتنی گرمی کتنا دھوپ دھوپ ایسے دھوپ یہ لگ رہا ہے جیسے کہ لال لال سا دھوپ ہے اتنی دھوپ ہے اور اس گرمی سے تو حال بے حال ہو رہا ہے سچ میں اتنی گرمی ہو رہی ہے سو فرینز یہاں پر دیکھئے میں نے میشو سے کچھ ڈبے آرڈر کیا ہے جو بہت اچھے ڈبے بہت اچھا لگا مجھے یہ ایٹین پیسیس آئے ہیں بڑا میڈیم سائز اور چھوٹا اس طرح اچھے بڑا آیا ہوا ہے میڈیم سائز آیا ہے اچھے چھوٹا آیا ہے اسے ایٹین ڈبا ہے بہت اچھا ہے مجھے بہت اچھا لگا اور کیپس بھی بلیک کلر کا ڈیزائنر ہے ڈیزائنر ڈبا بہت اچھا لگا مجھے یہ دیکھو سائز میں آپ کو بتا رہی ہوں اور بہت پرائز بھی بہت کم ہے اور مجھے بہت اچھا لگا یہ ڈبے میشو سے مانگایا ہے میں نے میں نے اسے دھو کر ساف کر کے رکھ دیا ہے اور میں نے یہ برشش بھی مانگایا ہے سنک کلین کرنے کے لیے سنک ٹیپ گیز اگریسی وینڈوز کلین کرنے کے لیے بہت اچھا ہے ٹریپلی پیسیس آیا ہے تو اللہ ور مجھے تو یہ بہت پسند آیا ڈبا سو ڈبے میں گروسری بھرنے کے بات ڈبا دے کو کتنا اچھا دیکھ رہا ہے سلف میں کتنا اچھا دہ لگ رہا ہے اس لڑکے کو دیکھو کھانا ادورا چھوڑ کر یہ گا اس کا کھانا ادورا چھوڑ کر یہ جا کر بیڈروم کے بعد کھڑا ہے کہ دروازہ کھول کر ایسی آن کرو اب اس کو ایسی چاہیے کھانا کھانے کے بعد ہی ایسی آن کرے گی ممی پہلا پورا کھانا کھالو چلو بولنے کے چلو کھانا کھاؤ پہلا پھر بعد میں ایسی کھانا نہیں کھاؤ گا تو نو ایسی آج میں بنا رہی ہوں ایک پھلاو ایک پھلاو کی لئے میں نے تیار کر دیا ہے یہاں پر اونین کٹ کر کے رکھا ہے یہاں پر کیپسکم کٹ کر دیا ہے ٹیمیٹو کو بھی کٹ کر دیا ہے اور یہ ہے ہری میرچی مٹر اور دو ایک کو بھی پوائل کر کے رکھ دیا ہے جو میرے پاس تھا اس سے ہی میں سمپل سا ایک پھلاو بنا رہی ہوں تو چلو شروع کرتے ہیں سو فرنس میں نے گیاز پہ کوکر رکھ دیا ہے اور کوکر میں میں ٹی 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 پل سپون ڈال رہی ہوں اب اس میں سارے کھدے مسائلیں ڈال دוא گی بیریانی نیوز ہے کھڑے مسارے ڈال کر جو جو بھیجانے میں اس کہتے ہیں ہری میرچی ڈال دیا ہے یہ سب اچھے پکنے کے بعد ہری میرچی ڈال رہی ہونے کے بعد میں اس میں اونینز ڈال رہی ہوں اونینز بھی اچھے سی فرائے ہو جانے کے بعد اب ہم اسے ڈھک کر اونین کو پکنے دے گے اونین جب پک جائے گا تو ہم سارے ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کر دے گے ڈھک کر دے گے ڈھک کر دے گے ڈھک کر دے گے اس میں تھوڑا ہلدی اور نمک بھی ڈال دیتا ہوں جب سبجی جلدی سے پک جائے اس طرح میں ملا رہی ہوں سارے سبجی کو اب اس میں تھوڑا سا ہلدی انمک ڈال کر اسے پکنے دے گے میں ڈھک کر لگ دیا اب اسے پکنے دے گے تھوڑا سا میں نے اس میں گرم مسالہ اور دھنیا کا پاوڈر ڈال کر ملا دیا ہے ہری مرچی لال مرچی کا پاوڈر اور تھوڑا سا میں نے دہی بھی فیٹ کر ایڈ کر دیا ہے سو دہی بھی ایڈ گیا ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد دیکھو کتنا اچھا دیکھ رہا ہے اب یہ بن گیا ہے اب اس میں میں رائس ایڈ کر رہی ہوں رائس ایڈ کرنے کے بعد ہم ککر کا پانی ڈال کر تھوڑا سا گی ایڈ کر دیا ہے پانی بھی ڈال دیا ہے میں نے ایک گلاس ایک گلاس میں نے رائس گیا ایک گلاس کے میں واہن این ہاف گلاس پانی ڈالا ہے اب میں ککر کا ڈککن لگا کے بنانے دو گیا تو یہ دیکھو بن گیا ہے ہمارا یومی یومی ٹیسٹی ٹیسٹی سپائیسی ایگ پلا ہو تو فرینس آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ٹیسٹی ٹیسٹی ٹیسٹی